دوستو ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر بچے کی پیدائی ستہکار ایک دن والدین گن گن کر گزارتی ہیں کہ کب وہ اپنی اولاد کی سکل دیکھیں گی دورانے حملہ ہر ماں باپ کے دل میں یہ بات بھی ضرور ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یعنی کہ ان کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوگا یا پھر بیٹی مگر آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ جچا کو بچے کی پیدائی سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی پیچھے کی حکمت کیا ہے بات جوڑو کہ یہاں پر اللہ تعالی بیٹا کیوں عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو بیٹیا کیوں دیتا ہے اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کی پیچھے کی حکمت کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے حوالے سے پوری جانکاری دینے والے ہیں اور ساتھ ہی اس کے بارے میں کچھ ایسی جانکاری بھی دینے والی ہیں کہ جس کے بارے میں سید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بچے خدا کی طرف سے عطا کردے انمول توفے ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بے سک اولاد کی خوسبو زندت کی خوسبو ہوتی ہے اور ایک نیک اور صالح اولاد ہر ماں باپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب نعمت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ماں باپ کی یہی خواہیس ہوتی ہے کہ اس کے پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح پیدا ہو اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے روزانہ گسل کرے پاک صاحب کپڑے پہنے گیزہ ہلکی کھائے خوبصورت تصویریں دیکھیں مگر یاد رہے کہ تصویریں کسی جاندار کی نہ ہو بے وقت کھانے یا پینے یا سونے سے پرہیز کرے فلو کا جانت سے زیادہ استعمال کرے نماز پڑھنا نہ چھوڑی قرآن پاک کی تلاوت کرے اور خاص کر کے سوری مریم کی تلاوت کرے اگر آپ یہ عمل کر لیتی ہو تو آپ کے ہونے والا بچہ خوبصورت اور فرما بردار پیدا ہوگا مگر دوستو اس کے ساتھ ہی آپ یہیں بھی یاد رکھیں کہ بیٹا یا بیٹی دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن قریب میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنتوں بادشاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے بیٹیا عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیا دونوں دے دیتا ہے اور جس کو چاہے بانج کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بانج کر دیتا ہے تو پھر ان کے یہاں پر نہ ہی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے ایسے لوگ پھر چاہے لاکھ کوشش کر لیں مگر ان کے یہاں پر پھر کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں یہاں سب کچھ اللہ پاک کی ہی حکمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے وہی عطا کرتا ہے بیٹا یا بیٹی دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے لیکن یاد رکھیں اللہ نے قرآن پاک میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے لیکن افسوس آج کچھ لوگ بیٹیوں کو اپنے اوپر بہت سمجھتے ہیں اور وہ بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے آس پاس کے معاثرے پر نظر کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں پر بیٹا پیدا ہونے کی بڑی آرچوے اور تمانائی کی جاتی ہیں پھر جب ان کے یہاں پر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے گھر میں پھر بہت ہی زیادہ خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن اگر ایسے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر خوشیہ نہیں بلکہ ماتم منایا جاتا ہے کئی بار تو بیٹی کی پیدا اس پر سہر اپنے بیوی پر اور اسی طرح سے گھر کے دوسرے لوگ بھی اس عورت پر نراز ہوتے ہیں حالانکہ اس میں عورت کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یاد رکھیں جو لوگ بیٹیوں کی پیدا اس پر نراز ہوتے ہیں وہ لوگ حضرت علی کی یہ ہقائد بھی ضرور سنیں کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک سخص تھا جس کے یہاں پر جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس پر افسوس کرتا تھا لیکن جب حضرت علی کو اس کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے اس سخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے سخص یاد رکھنا اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے ساری گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کی آخرت کو سوارنا چاہتا ہے تو اسے سخص کو پھر اللہ تعالی بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے اللہ اس سخص کو عجیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے اس کی اچھی طرح سے پروریس اور تربیت کرتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی کہیں سفر پر جا رہی تھی آپ کے ساتھ میں کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھی راستے میں ایک جگہ پر صحابہ کرام نے ارج کیا یا رسول اللہ اس پھلا گھر سے نور چھن چھن کر باہر نکل رہا ہے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اس گھر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پروریس ہو رہی ہے یا پھر اس گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یاد رکھو وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس لئے دوستو یاد رکھیں بیٹی کی پیدائیس پر بجائے افسوس کرنے کی کسی کا اظہار کرنا چاہیے اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے پیچھے اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی ہے اس بارے میں ایک یہودی عالم نے اللہ کے پیارے نبی سے سوال کیا اس یہودی کے سوال کے جواب میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے حضرت صوبان رجی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے قریب میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑا تھا کہ اتنے میں یہودی عالموں میں سے ایک بہت بڑا یہودی عالم ہمارے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا السلام علیکم یا عربی محمد تو یہاں سن کر میں نے اس یہودی عالم کو ایک زوردار دکھا دیا جس سے وہ گرتے گرتے بچا یہاں دیکھ کر اس نے کہا کہ تم نے مجھے دکھا کیوں دیا تو میں نے کہا کہ تُو اللہ کے پیارے نبی کا نام لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتا ہے تو یہاں سن کر اس نے بولا کہ ہم ان کو اسی نام سے پکارتی ہیں اس پر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو نام میرے گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اس یہودی عالم نے کہا اے نبی میں آپ کے پاس میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں تو یہاں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہلا میں تجھے کچھ بتلا ہوں تو کیا تجھے اس کا کچھ فائدہ ہوگا تو اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی نے اس چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ مبارک میں تھی اس سے جمین پر ایک لکیر کھنسنے لگے جیسے کوئی کچھ سوچتے بھی کھنستا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی پوچھ تو اس یہودی نے کہا اے نبی جس دنیا جمین آسمان بدل کر دوسرے جمین اور آسمان ہو جائیں گے تو لوگ اس وقت کہاں پر ہوں گی تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگ اندھیرے میں پول شراط کے پاس میں کھڑے ہوں گے پھر اس یہودی عالم نے پوچھا کہ اس کے بعد میں سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے جو اس پول شراط کو پار کریں گے تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ معذرین میں محتاج ہوں گے یہاں پر معذرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ گربار چھوڑ کر نکل گئے تھی اور فقر و فاقوں کی تغلی پر صبر کیا اور اس دنیا کو لات ماری اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گی تو ان کا وہاں پر پہلا ناستہ کیا ہوگا تو اس پر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایتی مجھے دار اور مقوی ہوتا ہے یہودی نے کہا کہ پھر صوبہ کا خانہ کیا ہوگا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کے لئے پھر وہ بیل کٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا پھر یہودی نے پوچھا اے نبی پھر وہ لوگ جنت میں کھانا کھا کر کیا پیئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ وہاں پر سلس بیل نامی چسمے کا پانی پیئیں گے یہاں سب سن کر اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے بالکل سس فرمایا ہے مگر اے نبی یہاں پر میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں کہ جس کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے نبی اور ساید ایک دو اور لوگ جانتے ہوں گے یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے یہودی اگر میں تجھے وہ بات بتلا دوں تو کیا تجھے اس کا کچھ فائدہ ہوگا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں اس کے بعد اس یہودی عالم نے کہا اے نبی میں بچے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا ہم کیسے پتا لگائیں کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی اتنا سنتی ہی اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے یہودی یاد رکھنا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے اب اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہاں سن کر اس یہودی عالم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے بے سک آپ اللہ کے سچے نبی ہو پھر وہ لوٹا اور وہاں سے واپس چلا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس یہودی نے مجھ سے یہاں سوال کیے تھی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے گیب سے ان کا علم دے دیا سبحان اللہ